بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرپی نیوز کے عید بولیٹن کے ساتھ میں ہوں روحان دانش آج یکم شوال المکرم یوم عید ہے ہماری پوری ٹیم کے جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک آج کی خاص خاص خبریں عید الفطر ایک مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے پر مناتے ہیں ملک بھر میں عید کا آغاز نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات سے ہوا نماز عید کے بعد ملکی سلامتی داخلی امن اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی گئیں اس موقع پر علماء نے آزادی کشمیر اور فلسطین کے لیے خاص طور پر دعائیں کی اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے عید کی خوشیاں مبارک وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں نفرت کے مقابلے میں قومی یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا آج کا دن ہمیں عیسار اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے انہوں نے کہا کہ آج اس عمر کی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم نفرت بغض حسد اور کینہ جیسے منفی رجحانات کو ختم کر کے نئے سفر کا آغاز کریں اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر کے حکومت نے عوام کو عید کا تحفہ دیا ہے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے درست سمت میں کام کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ جلد ملک کو معاشی بہرانوں سے نکال لیں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے جانب سے قوم کو عید کی مبارک انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر جیسے تہوار کا مقصد مسلمانوں میں سخاوت جیسے جذبات کو فروغ دینا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کو ترقی و امن کا استعارہ بنا دے سبسالار پاک فوج جنرل کمر جاوید باجوہ کی جانب سے اہل وطن کو عید الفطر کی مبارک انہوں نے کہا کہ عید الفطر کا تہوار اسلامی تہذیب و ثقافت کی علامت ہے آج ملک کا داخلی امن شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کا سمر ہے ہم اس موقع پر انہیں سیلیوٹ پیش کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرپی نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں